بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ایک اچھے والے ٹیچر بھی ہیں اور بہت زیادہ چیزوں کو ایٹ ٹائم مینج کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے بھی کچھ یوٹیوب چینلز ہیں اور بہت ساری سوسائٹیز کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی رائے ان کے ان کی جو پریزنٹ کنڈیشن ہے فیس سیون کے حوالے سے وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بیوالے ہلز کی ٹریڈنگ بڑی تیزی سے جاری ہے بہت لیمٹیڈ سٹوک جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہے چودہ ملہ اور بیس ملہ کا کمرشل تو الڈیڈی کافی جو ہے وہ شورٹ سٹوک تھا تیزی سے اون پہ چلا گیا آدھے سے زیادہ بک چکے ہیں تو جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں وہ بہت ہی کم موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم موظم علی صاحب سے جانیں گے کہ فیس سیون میں ایکچول میں چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے بیوالے ہلز اور ڈی بلوک اے بلوک اے ایکسٹینشن بلوک ساری چیزیں چیزوں کے حوالے سے جی اسلام علیکم سر والیکم السلام علیکم سر تھوڑا سا بتائیں اپ ڈیٹس ساری چیزوں کے بارے میں آناس بھائی تھوڑا سا نا کلائنٹس کے پوائنٹ ویو سے چیزیں کنفیوز ہو بھی نہیں ہیں اس کیریزن یہ ہے کہ اتنے سارے بلوک سلامجھ ہو گئے ہیں لوگ کنفیوز اب ہم کہاں پہ گھر بنائیں اب ہم اے بلوک میں بنائیں ہم بی میں بنائیں ہم اے ایکسٹینشن میں بنائیں ہم سی ڈی کا ویٹ کریں وہ شاید بہت اچھا ہوگا یا ہم پھر بورلہ ہلز کے اندر جو ہے وہ بوکنگ کر لیں صحیح ہے یہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ جیسے آپ کسی کپڑے کے دکان پر جائیں وہ آپ کو آٹھ دس ورائیٹنگ دکھا دنا لکھر چوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو پلائنٹس جو ہے خلال تو کنفیوزنگ مجھے لگ رہے ہیں جو آتے ہیں ملتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جا وہ کہاں پہ پلوٹ خرید لیں اس سائیڈ پہ خرید لیں اس سائیڈ پہ خرید لیں وہ بورلہ ہلز آ رہی ہے وہاں پانچ سالہ پیمنٹ پلان پہ خرید لیں یا پھر سی ڈی بلوک میں خرید لیں اسی طرح جو کمرشلز ہیں اب کمرشلز صرف بورلہ ہلز کے نہیں ہیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں کمرشلز سی ڈی بلوک کے کمرشلز موجود ہیں ہم صرف دورلہ ہلز کو پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آپ بھول نہیں سکتے کہ یہاں پہ جو آن گراؤنڈ چیزوں موجود ہیں وہ بھی کوئی ان کی لوکیشن جو ہے وہ کوئی اتنی بھڑی نہیں ہے یا ان کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے یا انہیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنا بند نہیں کر سکتے ہیں ممکن ہے جب لوگ آئے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں باز بھائی ایک وہ لوگ ہیں جو فائیویرز پیمن پلان مینز فائلز کے اندر انویسٹ ہی نہیں کرتے ہمم وہ کہتے ہیں جی آن گراؤنڈ ہی ہم نے انویسٹ کرنا ہے جو چیز ہم نے گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے ہم اسی میں انویسٹ کریں گے ہم تو انہیں یہ ساری چیزیں پساند آتی ہیں پھر ان میں ایک خاص طرح کا ایک ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیجیس جو ہے وہ ٹچ بہت زیادہ ہے تو ایک ریلیجیس کونسپیریسی یہ بھی ہے کہ فائلز جو ہے نا وہ ان کی ٹریٹ نہیں کرنی چ تو بہت سا لوگ ایسے ہیں جو فون کالز کرتا ہوں کہتا ہے ہم فائلز نہیں خریدیں گے چاہے اس میں جتنا بھی فائدہ ہو جتنے بھی بڑی چیز آ رہی ہے ہم اس میں نہیں خریدیں گے ہم آن گراؤنڈ چیز ہم جائے آپ کو ڈسکس کریں گے کو کور اپ کرنا چاہیے میں مزید یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سی ڈی بلوک ہے اگرچہ ہم نے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں کنفیوجنس کو ختم کرنے کے لیے لیکن ہمارے جو یوٹیوب پہ کومنٹس آتے ہیں اس میں ہر جو ہے ویڈیو کے نیچے یہ کومنٹ ضرور آتا ہے کہ یار سی ڈی بلوک سی ڈی بلوک کی بیلٹنگ سی ڈی بلوک کیا میپ کیوں نہیں دکھا رہے آپ بڑے سخت قسم کے سوالات آتے ہیں تو یار سی � ایک ہفتے بعد ہمارے سامنے میپ بھی آجائے اور ہم روز جا کے اپنے پلاڈ کو دیکھے بھی کہ این ساتھ اپلاود اس طرح نہیں ہوتا آپ نے بتائیں کہ آپ نے وہ جو سائن کی ہوتے ہیں نا فائل کو پر اصل پر پڑتے نہیں ہیں لوگ اس کو پر وہ جو اتنی لمبی چوڑی سی ڈسکریپشن لکھی ہوتے ہیں تم دکھا کیا ہوا ہے تم دکھا کیا ہوا ہے تم دکھا کیا ہوا ہے تم دکھا کنڈیشن وہ سارا جو اس کو پر بینچن ہے آپ نے کمپنی کو پانچ سال دے دی ہیں کہ ہم آپ آپ کو پانچ سالوں میں پیسے دیں گے آپ نے پانچ سالوں کے اندر جو کچھ کہا وہ ڈیلیور کرنا ہے کمپنی اس کو پر آپ کے سائن کرواتی ہے جی ہم آپ کو پانچ سالوں میں ڈیلیور کریں پانچ ہفتے بعد اگر آپ یہی سوچیں کہ پانچ ہفتے بعد جو آپ کو سائے کچھ کرو پانچ سال میں پیسے دے رہی ہے کیوں پانچ ہفتے میں ڈیور کرے گا جی اچھا میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیس سیون کے کسی بھی بلوک کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ آنے والے نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس وقت آفیس کے اندر موجود ہیں جو اے بلوک کے اندر موجود ہے فیس سیون کے اندر موظم بھائی ایک آخری سوال اور بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ رحمان گارڈنز فیس سیون یا النور اورچرٹ which one is better and how long term اور short term انویسمنٹ اگر آپ long term انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسے دو اور دھائی سالوں تک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں تو النور اگر آپ short term کے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ ہو آپ جو ہے وہ فیس سیون میں انویسٹ کر سکتے ہیں آپ سی ڈی بلوک میں دیکھیں نا ایک بلوک تھا اس کے اپرل سے پلان آیا ہوا سا سی ڈی بلوک میں اب کتنے کو پیسے اس کے اوپر آگے ہوئے ہیں وہی بیس پچیس تیس ہزار پہ اس ازال تو نہیں آیا اگر آپ اگر بھی درہ بھی اب کرتے ہیں ملو بھی دن سیون تو ایٹ منس کے بعد اگر آپ نے خرید دی ہوئی جی فائل ہوئی تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا کوئی بیس تیس ہزار پہ کا فائدہ ہی آپ کو ٹھیک ہے اس کے برقس اگر آپ short term کے انویسٹمنٹ کریں گے النور کے اندر تو اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ہاں جب long term کے انویسٹمنٹ ہے ایک ادھر بھی اور ادھر بھی النور آپ کو فائدہ زیادہ ہوگی لونگ term یعنی کہ مین کونسپٹ یہ ہے بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ فائلز کی ریسیل اچھے ریٹس پہ نہیں ہوتی بہت ساری ریومرز جس طرح سی ڈی بلوک رحمان گارڈن کے حوالے سے گرم ہے اسی طرح جو ہے النور کے حوالے سے بہت زیادہ گرم ہے اچھا افواہوں کے حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے النور اورچرڈ کی افواہوں کے حوالے سے دیکھیں آپ میں کچھ ground reality ہے آپ کو پتہ ہے النور اورچرڈ پورے پاکستان میں سیل ہو رہا ہے ایسی بات ہے یہ سامنے مارنوٹ ہو چٹے ہیں یہاں بے بیٹھ کے سیل نہیں ہو رہا پورا پاکستان خرید رہا ہے ایسی بات ہے بلوچستان تک اس کی سیل ہو رہی ہے اور دبائی میں اس کے جو ہے وہ کانسرٹ ہوتے ہیں دبائی میں بیٹھ ہوگے لوگ خریدتے ہیں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے اگر وہ جو آنرز ہیں وہ ڈیلیور نہ کریں گے میرا سمیہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے وکوفی ہے ایسا نہیں ہونا ہاں انہوں نے آپ سے پانچ سال لی ہوئے رہمانوالے کیا کرتے ہیں کہ پانچ سال لکھوا لیتے ہیں تو دو کس سال میں نے ڈیلیور کر دیتے ہیں انہوں نے پانچ سال لکھوئے ہوئے ہیں تو ان کے ذہن میں آئے کہ پانچ سال میں کر دیں گے آپ سال بعد بھی انبھال دیں گے یعنی ڈیلیور کر دیں گے تو ناظرین ڈیلیور کرنے کے حوالے سے ہر سوسائٹی کا اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے کوئی کچھ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ جان چھڑوا دیتی ہیں چاہے ڈیولپمنٹ کے کام ابھی نہ ہوئے تو کچھ سوسائٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں تو رحمان گارڈن فیس سیون میں ہم اس وقت موجود ہیں کسی بھی قسم کی انویسمنٹ کے لیے آپ سکرین پہ آنے والے نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بلکن مت بولیے گا that's it hopes it makes sense thank you very much اللہ حافظ